اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے اس ویڈیو میں ان علماء کرام کو میں شامل نہیں کیا تھا جو اس ویڈیو میں ہیں تو چلیے ان حجرات کی بھی رائے سن لیتے ہیں اور امید کرتا ہوں آخر تک ساتھ میں رہیں گے پرفیوم کے اندر جو الکوہل استعمال کی جاتی ہے کیا ہم ایسی پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی سوال تھا اور ہم نے ایک وضاحت کی تھی کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کس چیز میں جب اسے کھایا جائے استعمال کیا جائے پرفیوم کے اندر الکوہل کا استعمال وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے تو ان کے جوابات مختلف ہیں ہو سکتا ہے کسی نے صحیح بات نہ بتائی ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کے تجربے میں ہی یہی آئی ہو کہ الکوہل اتنی ڈالی جاتی ہے جس سے اس کی کوالٹی کو محفوظ کیا جائے اور اگر اس کو استعمال کریں تو وہ ختم ہو جاتی ہے ہر دو صورتوں میں الکوہل خوشبو میں استعمال کی گئی نہ اس کو پیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو کھایا جاتا ہے علماء نے دیگر پہلوں کو دیکھ کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں شدت کا رویہ بھی موجود ہے کہ اگر الکوہل اس میں شامل ہے الکوہل اصلی اس میں موجود ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک نماز پڑھ لیا ہم نے الکوہل جس میں ایسا پرفیوم لگایا جس میں الکوہل ملا ہوا تھا تو ہماری نماز ہوئی یا ہمیں دوبارہ دوہرانہ پڑھ لیا دیکھئے یہاں پر دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا الکوہل نجیس ہے ظاہر بات اس کی نجاست پر اہل علم کا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نجاست کے اوپر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے اصلح چیز حلت ہے لیکن ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر ڈالنے کے بعد وہ آپ کے کپڑے پر رہتا نہیں وہ کیا ہے وہ اسپریٹ رہتا ہے وہ اٹھ جایا کرتا اس کا کوئی ایسے خوشبو اثر لہتی وہ آپ کے کپڑے میں رہی آتی ہے باقی وہ چیز کیا ہے الکوہل اٹھ جایا کرتا باقی نہیں رہتا لہذا اس کے ایسے کپڑے کو یعنی پرفیوم استعمال کی ہوئے کپڑے کو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر رہے تب بھی الکوہل ہاں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس لئے اس کی الکوہل تو خیر حرام ہے لیکن پرفیوم لگانا جائز ہے چونکہ اس کی حیت بدل جاتی ہے جب حیت بدل جائے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جیسے مثلا شراب ہے اس کو اگر لیمون وہ سرکہ بن جائے وہ حلال ہو جائے گی اسی طرح الکوہل جب پرفیوم میں ڈالتے ہیں وہ اس کی اپنی حیرت بھی رہتی اور پھر اٹھ جاتا ہے باقی بھی نہیں ہے اس لئے پرفیوم لگانا جائز ہے تو اس مسئلے کو میں کلیر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے غور سے سنیے گا اور سمجھئے گا دیکھیں آج کل جو پرفیوم مارکٹ کے اندر موجود ہیں تو عام طور پر لوگوں کو یہ شک رہتا ہے یہ پرابلم رہتی ہے کہ اس میں تو الکوہل ملا ہوتا ہے اور الکوہل سے نماز نہیں ہوتی ہے تو پرفیوم لگانا سے نماز نہیں ہوگی اب لوگ کنفیوز رہتے ہیں بعض لگاتے ہیں تو وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں جو نہیں لگاتے وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں تو صحیح مسئلہ اس سلسلے میں کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں مفتی تقیو اسمانی صاحب اور مفتی رفیو اسمانی صاحب اسی طرح سے سعودی عربیہ کے بڑے بڑے مفتیان عظام اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور برے سغیر کے ایشیا کے بڑے بڑے علماء کا یہ فتوہ ہے کہ پرفیوم اور باڈی سپری اور اسی طرح کے جو سینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو الکوہل پڑا ہوتا ہے وہ شراب والا الکوہل نہیں ہوتا بلکہ ان پرفیومز میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ کیمیکل کا بنا ہوا الکوہل ہوتا ہے خاص طور پر فروٹس وغیرہ کا اور جو الکوہل حرام ہے وہ ہے انگور اور خجور کی شراب کا بنا ہوا الکوہل اور پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ فروٹس کا بنا ہوا کیمیکلز کا بنا ہوا الکوہل پڑتا ہے اسی وجہ سے پرفیومز جو آج کل مارکٹ میں موجود ہیں ان کو لگا کر اگر نماز کوئی پڑتا ہے تو بلا کراہت نماز صحیح ہو جاتی ہے دوسری بات یہ بھی کہ اس میں جو الکوہل پڑتا ہے وہ اڑ جاتا ہے لگانے کے پانچ دس منٹ بعد وہ اڑ جاتا ہے اور خوشو باقی رہتی ہے یہ بھی ہے تو یہ جو مسئلہ مزول ہے الکوہل تو الکوہل بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک انگور اور خجور کا بنا ہوا یہ بالکل حرام ہے اور باقی جتنے بھی الکوہل ہیں جو پرفیوم وغیرہ میں پڑتے ہیں یہ فروٹس کے کیمیکلز کے بنے ہوئے الکوہل ہوتے ہیں لہٰذا برے صغیر کے مفتیان عظام کا اسی طرح سے مفتید غیثوانی صاحب کا اور سعودی عربیہ کے بڑے مفتیان عظام کا فتوہ یہ ہے کہ اس سے اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے تو بلا کراہت اس کو لگا کر نماز ہو جاتی ہے لیکن اب میری ایک ذاتی رائے یہ ہے آپ لوگوں سے ایسے مفتی ہونے کے میں بھی آپ کو اپنی ایک ناقص رائے پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب ہمارے پاس اتر بھی ایسے موجود ہیں مارکٹ میں جو بالکل الکوہل سے فری ہیں اور ایسے پرفیوم سے بھی موجود ہیں تو کیوں نہ ہم اتر لگائیں کیونکہ ہمارے نبی اتر لگایا کرتے تھے تو ایسی چیز جب ہمارے پاس ایسی خوشبو موجود ہے اور اتر کی خوشبو بہترین ہوتی ہے اتر کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ مائنڈ کو خوشگوار بناتی ہے اور پرفیومس اور یہ سینٹ وغیرہ کی جو خوشبو ہوتی ہیں اس سے بالدفعہ سرمدر بھی ہو جاتا ہے اور زکام بھی ہو جاتا ہے بدن بھاری بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جو کیمیکلز ملے ہوتے ہیں اس سے مائنڈ کے اندر جو اثر پہنچتا ہے وہ باڈی میں تناو بھی پیدا کر دیتا ہے اور جو اتر ہوتے ہیں خالص اتر جو ہوتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ضرور آتے ہیں لیکن ان کی خوشبو ٹکاؤ بھی ہوتی ہے اور ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ آدمی جب سنتا ہے تو اس کے بدن میں اس کی باڈی میں ایک تازگیہ آ جاتی ہے اور دماغ بھی فریش ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن موجود ہے فری الکوہل کے جو آج کل اتر وغیرہ موجود ہیں تو اس کو لگائیں لیکن اگر کوئی لگا رہا ہے پرفیوم سے تو وہ بالکل جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن میرا آپ لوگوں کو میری ایک ذاتی راہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مہنگے اتر ایک اتر لیاؤ اچھا سا اور وہی استعمال کرو بلا وجہ ان چکروں میں اور پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا اتر ایک لیاؤ اچھی خوشبو لگا لو مہنگی لگا لو لیکن اچھی لگا لو اور اتر میں جو مزہ ہے وہ پرفیوم سینڈ وغیرہ میں نہیں ہے بہرحال پرفیوم لگانا جائز ہے یہ مسئلہ مجھے کلیر کرنا تھا دعاوں کی گزارش ہے گزارش ہے اس مسئلے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ